اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سابب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ سوپ تو آپ نے بہت سارے پیے ہوں گے لیکن آج جس طریقے سے سوپ میں بنانے والی ہوں وہ بالکل الگ آسان اور سستے طریقے سے بن کے تیار ہوگا نہ بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی نہ ہی بہت زیادہ ٹائم لگے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا چلی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردست ٹیسٹی اور شاندار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس سستی ترین ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں صرف چاہیے ہوں گے یہ دو چکر نوڈل کے پیکٹ ہیں ہمارے پاس دوسری طرف ہم رکھیں گے گیس پہ ایک قدد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ککنگ آئل کو اچھے سے گرم ہو لینے دیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس لیسن کا پیسٹ ہے آپ لیسن کو باریک باریک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے سے اس کی یہاں پہ ہم بنائی کریں گے تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اور پھر ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے یہ ہومیڈ لیسن کا پیسٹ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو ضرور انشاءاللہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ادرک لیسن کو ہم نے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باریک چاپ کی اہوے سوری باریک کٹنگ میں کٹ کی اہوے پیاز ہیں ساتیس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی گاجر ہیں آپ لوگ ویجی ٹیبل جو ہیں اپنی مرضی کی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم کریں گے سوتے ساتیس میں ایڈ کر دیں گے 2 تو 3 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی شیملہ مرچ ہیں یہاں پہ 2 منٹ کے لیے ان ویجی ٹیبل کی ہم بنائی کریں گے گیس کا فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھون لیا واہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سی سوتے بھی ہو چکی ہوئی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 3 کپ کے برابر پانی یہ آگیا جس میں دوسرا کپ یہ جی تیسرا کپ ایڈ کر دیا سوسیز میں سب سے پہلے اس میں جائے گی 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس چیلی سوس ہے 1 ٹیبل سپون سرکا اور 1 ٹیبل سپون ہی اس میں ہم سویا سوس ایڈ کریں گے 1 فور ٹی سپون ڈھالیں گے کالی مرچ کا پاودر 1 فور ٹی سپون نمک پانی میں ہم اچھے طریقے سے بوائل آنے دیں گے سپائسز آپ لوگ اپنی مرضی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا پانی میں آپ دیکھئے زبردست سا بوائل آنے لگ چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو پیکٹ نوڈل کے اور اسے اچھے سے مکس کر کے کور کر دیں گے تاکہ نوڈلز ہمارے بہت زبردست سے گل جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہم کور رہنے دیں گے لیں جی یہاں پہ اس کو میڈیم فلیم پہ پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تین سے چار منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز بھی بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ دونوں پیکٹ مسالہ جو کہ نوڈلز میں سے نکلتا ہے اسی پوائنٹ پہ آپ لوگ ایڈ کر دیجئے گا دوسرا بھی ساتھی ایڈ کر دیں گے اگر چھٹ چھٹے بچوں نے کھانا ہے تو آپ دیہان سے ایڈ کریے گا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ساتھی ایک پیالی میں لیں گے ہم ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کون فلور ہے اور ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں پانی اور اس کا ہم ایک زبردست سا گھول تیار کر لیں گے گھول بہت زیادہ نہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ گاڑا ہو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ کہیں بھی لمس نہ رہے اس میں لیں جی گھول زبردست سا تیار ہو چکا ہوا ہے ساتھی ساتھ ہم اس میں یہ ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ کو چلاتے رہیں گے لیں جی اچھے سے مکس کر لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈل سوپ جو ہے ہمارا وہ بہت زبردست سا بن کے تیار ہو چکا ہوا ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کتنا زبردست کتنا خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو مصمت کریے گا تو الحمدللہ شاندار گرما گرم چکن نوڈل سوپ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار بہت کم ٹائم میں بہت کم چیزوں سے یہ کمال کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے بچے تو اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے آپ نے میرے کہنے پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں میں آپ کے ہر کومنٹ کا جواب دیتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا سبسکرائب کرنے میں بہت زیادہ کنجوسی کر رہے ہیں تو کانڈلی آپ سے ریکویسٹ ہی کرتی ہوں کہ چینل کو آج سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے سردیوں کا مزہ لیں اس زبردست اور سستے ترین سوپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ